جی تو دوستو میں ہوں چائنہ میں اور آپ کو دکھاتا ہوں پرانہ اور موڈرن اور نیو کلچر اور ایسا کلچر جس میں آرکیٹیکچر ہو آرکیالوجی ہو ہیریٹیج ہو آئے دوستو میں چائنہ کا برونز ایج کلچر اور اس کا ایک پاڈ جس کو دنگ کہتے ہیں یہ کوکنگ پاڈ تھا اور یہ برونز سے بنا ہوا تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تنگ پاڈ ہے اس کی اسٹری اتنی برونی ہے کہ جتنی کے برونز ہے یعنی کہ تیتی سو چوتی سو بی سی یا اس سے بھی آن ورڈ اور یہ ڈیفرنڈ ڈینیسٹری جیسے شنگ ڈینیسٹری شاہ ڈینیسٹری چور ڈینیسٹری ان ڈینیسٹری میں اس کا بھرپور استعمالتا ہے انہوئی پروینس میں بہت زیادہ دنگ ملتے ہیں بلکہ خدا ہی کے دوران یہ اپر سائیڈ سے بھی بہت سے دنگ ملے ہیں یعنی کہ بہت بڑے بڑے کوکنگ پاڈ اس کا مقصد کیا تھا اس کے تین چار لیجنڈ سے دوستو پہلا تو یہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو دنگ ہے یہ کوکنگ پاڈ ہے اور اس میں سارے لوگ ملجل کے چیزیں ڈالتے تھے اور اس کو پکاتے تھے اور اس کی سائیڈوں پر ڈرائگنز بنے ہوئے تھے چار سے پانچ اس کے سٹینڈ تھے جن کے اوپر یہ کھڑا ہوتا تھا اور دو اس کے سائیڈ ڈیئرز تھے یعنی کہ کان تھے یا ہینڈل تھے جن سے پکڑ کے اس کو موف کیا جاتا تھا اور پھر اس میں پکائی جاتے تھے جی کھانے اور اس کے بعد اس کو ویسے دوکر آ دیا جاتا تھا دوسرا لیجنڈ یہ ہے کہ باشا سلامان جو ہوتے تھے انہوں نے اپنے لئے یہ دنگ رکھے ہوتے تھے تاکہ اس میں کھانا بنوائیں اور تیسرا یہ ہے کہ جو دربار میں کوٹ میں نتنے لوگ ہوتے تھے وہ دنگ میں کھانا بنواتے تھے اور پھر ملجل کے کھاتے تھے اور اس کو رکھ دیتے تھے یہ ہے یہ دنگ یہ لیج یہ چائنا میں ایک جگہ ہے این ہوئی پروینس میں وہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے یہ برونز ایج کا اوبجیکٹ ہے دوستو اور یہ چار ہزار سے دو ہزار بی سی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین ہزار بی سی اس کی ایج ہے اور جب برونز ایج تھی چائنا میں تب اس کو بنایا گیا تھا یہ بہت بڑا پوٹ ہوتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوکنگ پوٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورے قبیلے کے لیے اس پر کھانا بنتا تھا یہ پر کھانا میرا طرف ہے سو ت کی اور اس کی پاس یہ پیلنگ کی گئی ہے یہ پوریز کی گئی ہے یہ پرانی چیزوں کو اپنے سٹیز میں اپنے محلوں میں اپنے بزاروں میں اس طرح رکھتے ہیں تاکہ ان کی جنریشن جو ہیں جو ان کے چھوٹے لوگ ہیں پڑھنے والے ان کو پتا ہو کہ ان کا کلچر اور ہیریٹیج کیا ہے تو ڈائریکٹلی دس ایس ایس ایڈوکیشن یہ ایڈوکیشن ہے بچوں کے لیے یہ دیکھیں یہ سوچو میں جتنے بھی میوزم میں جائے تو آپ کو یہ دنگ ضرور ملے گا اور جب کبھی بھی آپ کو یہ دنگ پورٹ ملے تو سمجھ جائیں کہ یہ چائنہ کا ہے جی برونز ایج کلچر کالکولیتھیک کلچر برونز ایج اس لیے کیونکہ یہ برونز کا ہے یہ پیتل کا بنا ہوا ہے اور کچھ اس کے ساتھ اور بھی الوائز ہیں جیسے کہ کوپر ہیں لیکن یہ جو دنگ ہے براپرلی برونز ایج کلچر سے رکھتا ہے جی تو دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس طرح کے دنگ آپ کو اور بھی ڈینیسٹیز میں اور بھی کلچرز میں ملتے ہیں جیسے کہ آپ کو یورپ میں بھی ملتے ہیں لیکن ان کا آرکیٹیکچر ان کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایجپٹ میں بھی کچھ ملے ہیں انڈس ویلی میں بھی ملے ہیں لیکن وہ اور طرح کے پورٹ ہوتے ہیں یہ جو بڑا پورٹ ہے یہ جو صرف برونز ایج میں تھا اور ریپریزنٹیشن کرتا ہے برونز ایج کی یہ سپیسیفکلی چینہ میں آپ کو ملے گا اور یہ بہت ہی انیک ہے تو دوستو ان باتوں کے ساتھ مجھے دے اجازت میرے چینل کو کریں سبسکرائب اپنا رکھے خیال مجھے گے